دوستو آپ نے اکثر بازاروں میں کبھی تو ٹریفک کے سگنل پر سبزرنگ کے چوغے میں ملبوس چھوٹے سرولے شاہ دولا کے چوہوں کو ننگے پاؤں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہوگا گرمی ہو یا سردی یہ شاہ دولا کے جوہے آپ کو ہمیشہ ننگے پاؤں ہی بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیے ہوں گے کچھ لوگ ان کو دیکھ کر اپنے لیے دعا کرواتے ہیں کچھ ان سے ہم دردی رکھتے ہیں کچھ ان کو قدرت کا کرشمہ سمجھتے ہیں کچھ حکارت سے مو پھیل لیتے ہیں تو کچھ ڈر کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہے ہم ان لوگوں کو اپنے سے الگ دیکھتے ہیں تو خود سے ہی اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ کسی بیماری کا شکار ہے تو ہم پرستی کا شکار لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کوئی منت پوری نہ کرنے کی سزا ہے کچھ لوگ ان کو اللہ کی قرامت مانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ بھی اندازہ لگائے بغیر ان کو خوف کی علامت سمجھ لیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ دولے شاہ کے چوہے آخر ہیں کون ان کا دولے شاہ سے کیا تعلق ہے یہ ہم سے منفرد کیوں ہوتے ہیں ان کے پاس کون سے خاص صلاحیت ہوتی ہے ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی اور لوگ ان کو اللہ کی قرامت کیوں سمجھتے ہیں دولے شاہ کے چوہوں کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دولے شاہ کون تھے شاہ دولہ ایک صوفی بزرگ تھے جن کا پورا نام حضرت سید قبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش ہے شاہ دولہ کی پیدائش سیالکورٹ میں ہوئی تھی مگر سولوی صدی کے آخر میں وہ گجرات میں قیام پذیر ہوئے تھے وہ ایک بہت ہی نرم اور رحمدل انسان تھے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرتے تھے ان کا طرز زندگی نہایت ہی سادہ تھا جن لوگوں نے شاہ دولہ کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منپسند جانور اور پرندے کے سر پر مٹی کی ہانڈی بنا کر یا پھر جو بھی چیز میسر ہوتی تھی اس سے ہیلمٹ بنا کر رکھ دیتے تھے ان کے آستانے پر لوگ دور دراز کے شہروں سے دعا کروانے آتے تھے کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ شاہ دولہ کی دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے ان کے آستانے پر کسی طرح کی کوئی پابندی آئیت نہیں تھی اس لیے ہر طرح کے لوگ آتے تھے چاہے وہ امیر ہو یا غریب بیمار ہو یا تندرست بانچ عورتیں جب شاہ دولہ سے اولاد کی د دور دور تک تھی دوستو پاکستان کے شہر گجرات میں دو سو ساروں سے شاہ دولہ دریائی گنج بخش کا مزار کافی مشہور ہے اکثریت اس دربار کو شاہ دولہ کا مزار کہتی ہے اور اس مزار سے بہت عقیدت بھی رکھتی ہے دور شہروں سے لوگ آج بھی اس مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عقیدت نشاور کرتے ہیں آج بھی اس دربار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر بانچ عورتیں آ کر منت مانگ لیں تو ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے اور اس اولاد کے جسم پر چاند کا نشان ہوتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس چاند کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ شاہ دولہ کی کرامت کی بدولت یہ اولاد ان کو نصیب ہوئی ہے اور اس اولاد پر صرف مزار کا حق ہے اولاد ہو جانے کے بعد بدلے میں ان عورتوں کو اپنی پہلی اولاد مزار کے حوالے کرنے ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بانچ عورت جب اس مزار پر آ کر دعا مانگتی ہے تو ان کے ہاں پہلی اولاد چوہا ہوتی ہے اس لیے اسے مزار کے حوالے کرنا ہوتا ہے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ اگر یہ عورتیں اپنی پہلی اولاد مزار کے حوالے نہیں کرتی ہیں تو ان کی باقی اولادیں بھی شاہ دولہ کے چوہوں کی طرح ہو جائیں گی اور جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی چل کر شاہ دولہ کے مزار پر آ جائیں گی آج کے ترکی جافتہ دور میں بھی لوگ اپنی اولاد مزار پر وقف کر دیتے ہیں مزار پر اولاد وقف کرنے والے لوگ صرف وہی نہیں ہیں جو تعلیم کی روشنی سے محروم ہیں بلکہ پڑے لکھے لوگ بھی اس ر رکھا گیا تیل اگر معذور بچوں کو لگا دیا جائے تو ان بچوں کی معذوری ختم ہو جاتی ہے لوگوں کا پختہ عقیدہ ہے کہ مزار پر آنے والا سوالی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے لوگوں کے لیے یہ مزار کسی موجزے سے کم نہیں ہے پاکستانیوں میں شاید ہی کسی نے ان دولہ شاہ کے چوہوں پر کوئی تحقیق کی ہو مگر برطانیہ کے کچھ ڈاکٹروں نے ان پر بہت ہی سنجید کی سے تحقیق کی ہے برطانوی افسر جب گجرات میں رہتے تھے تو تو انہوں نے مزار پر آنے والے بچوں کا بغور مشاہدہ کیا تھا ان بچوں کی عمرے آٹھ سے انیس بڑھ کے درمیان تھی اور ان سب کے سر چھوٹے تھے مزار پر ان بچوں کو سب دولہ شاہ کے جوہے کہتے تھے برطانوی محقق نہیں سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا کہ مزار پر آئے ان بچوں کے سروں کو خود چھوٹا کیا جاتا ہے ان بچوں کے سروں پر کوئی فلادی ٹوپی پہنا دی جاتی ہے جن سے ان بچوں کے دماغ کی نشونما رک جاتی ہے اس عمل کو انگلیش میں کرینیل ڈیفارمیشن کہا جاتا ہے کیونکہ بچوں کا جسم نازک ہوتا ہے اور اس کو جس سانچے میں ڈھالیں وہ سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس لئے جب ان بچوں کے سروں پر فلادی ٹوپی پہنائی جاتی ہے تو ان بچوں کا دماغ بھی بڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ لوگ جو دولہ شاہ کے چوہوں کو خدا کی کرامت سمجھتے تھے ان کو برطانوی محققین نے بتایا کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے جب حکومت کی عالی حکام کو اس پارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ایسے ہ اگر عمل پر پبندی لگا دی جس کا استعمال کر کے بچوں کے دماغ کی نشنما کو روک دیا جاتا تھا مگر اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے بچوں کے دماغ کو چھوٹا کرنے کے عمل کی وجہ سے بچوں کے سر پر ایک نشان رہ جاتا ہے اور لوگ اس نشان کو شاہ دولہ کی کرامت سمجھتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہوں کے سر پر نشان اللہ کی کرامت ہے بہت سے لوگ دولشاہ کے چوہوں سے دعا کرواتے ہیں کیونکہ لوگ لوگوں کا یقین ہے کہ ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور اگر یہ چوہے ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا ضرور قبول ہوگی جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دولشاہ کے چوہے دماغ کی نشانما رک جانے کی وجہ سے اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے عالم دین کا کہنا ہے کہ جو انسان خود عقل و خرد سے بیگانہ ہو وہ دوسروں کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے دعا کے لیے انسان کے پاس عقل اور شعور کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہوش میں رہے بغیر کوئی بھی انسان دعا نہیں مانگ سکتا ہے اسلامی سکولرز کا مزید کہنا ہے کہ اگر دولشاہ کے چوہوں کی دعاوں میں اتنا ہی اثر ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے لیے دعا کرتے اللہ سے اپنی صحتیابی مانگتے اور ٹھیک بھی ہو جاتے مگر ایسا نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعاوں کے بارے میں جو بھی کہاوتیں مشہور ہیں وہ صرف کہاوتیں ہی ہیں ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے شاہ یہاں پر عقیدت مند اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کی عقیدت کے اظہار کا طریقہ بھی بہت منفرد ہوتا ہے کچھ لوگ چادر چڑھاتے ہیں کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں کچھ لوگ مزار پر غریبوں کے لیے کھانا بٹواتے ہیں تو کوئی چراغوں سے مزار پر چراغا کرتا ہے 1902 میں کیپٹن ایونز اور کرنل براؤن نے مزار پر حاضری تھی اور مزار پر موجود بارہ چوہوں کا بغور مشاہدہ کیا ایونز کو ذہنی معذوری میں اچھا خاصا تجربہ حاصل تھا اور اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے ڈولشا کے چوہوں کا معاینہ کیا ایونز کا کہنا ہے کہ مجھے وہ بچے بلکل بھی منفرد نظر نہیں آئے بلکہ وہ ہماری طرح ایک عام انسان تھے جو ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھے انہوں نے اپنی ریسرچ میں بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تیکنیقی مخارفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کا نام مائکوسفیلی ہے جو بچے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کا سر بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ ایسے بچوں کے دماغ کے نشورما رک گئی ہوتی ہے ایونز اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت سے مائکوسفیلک بچے دیکھ چکے تھے اور ان کو اچھے سے پتا تھا کہ ایسے بچوں سے کیسے بات چیت کرنی ہے تاکہ ان بچوں کو ان کی ماظروری کا احساس بھی نہ ہو اور وہ اپنی ریسرچ میں مکمل کر سکے اس ریسرچ کے مطابق یہ بچے صرف شادلہ کے مزار پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائ جاتے ہیں اور جو والدین ان بچوں کی حالت دیکھ کر ان کی پرورش کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو مزار ایسے بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتا ہے ریسرچز نے بہت سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مزار ایسے بچوں کو پناہ تو دے دیتا ہے مگر ان کی پرورش اور تربیت کرنے سے کاثر رہتا ہے پیسوں کی لالش میں مزار پر آئے ان بچوں سے بھی ایک منگوائی جاتی ہے اور غیر انسانی سلوک بھی کیا جاتا ہے کچھ محققین کا کہنا ہے کہ لوگ ایک طرف د دولشاہ کے چوہوں کو اللہ کی کرامت سمجھتے ہوئے ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو چوہے جیسا لکب بھی دیتے ہیں کیا ہم کسی ایسی مخلوق کو جانور کے نام سے پکاش سکتے ہیں جس پر اللہ کا خاص کرم ہو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا دولشاہ کے چوہوں کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ خاص صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسا کہ ان کو مرنے سے پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ ان کا آخری وقت آ چک اور یہ خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں اور کچھ دنوں بعد کمرہ کھولا جاتا ہے تو وہ کمرے سے غائب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی دوستو یہ سب باتیں منگڑت ہیں اور ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے ان باتوں پر صرف وہی لوگ یقین کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے مگر دنیا کا کوئی زیرو انسان اس وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے اور جب اللہ نے موت کے بارے میں جاننے کا ا کسی کو بھی نہیں دیا تو شاہ دولہ کے چوہے کیسے اپنی موت کے بارے میں جان سکتے ہیں مزار پر شاہ دولہ کے فقیر کے روپ میں بہت سے پیشاورے بھی موجود ہوتے ہیں جو سبز جوگہ پہنے گلے میں موتیوں کی مانہ لٹکائے خود کو شاہ دولہ کا فقیر کہہ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ دیکھنے میں معذور ضرور ہوتے ہیں مگر شاہ دولہ کے چوہوں والی کوئی بات ان میں نہیں ہوتی ہے دوستو مزار پر آ کر مانگی گئی منت کے پورا ہونے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ سچ میں بابا جی کی قرامت ہے انسانوں کا پختہ یقین ہے یا پھر کوئی موجزہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ